کانو قلیلا من اللیل ما یحجعون وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَقُونَ اگر آپ اس سے وزن اٹھانا شروع کروگے تو چپیٹ مارنے کی صلاحیت میں اضافہ نہیں ہوگا وزن اٹھانے کی صلاحیت میں کیا ہو جائے گا آج دو کلو کا بٹا کر پانچ کلو کا پھر دیکھو باڈی بلڈر کیا کیا اٹھا لیتا ہے اگر تھپڑ مارنا سیکھا روزانہ تھپڑ مارتے رہے تو ایک دن آپ کے تھپڑ میں ایسی طاقت پیدا ہوگی کیک لگے گا اور سامنے والے کا موں گھوم جائے گا مکہ اگر مارتے رہے تو باکسر بن جاؤ گے باکسنگ کے لیے خوراکیں نہیں کھانی پڑتی بار بار مکہ مارنے پڑتے تو جب آپ غصے کی جو طاقت ہے اس کو یوٹیلائز کروگے نا تو غصے کی قوت آپ کے اندر روز بروز بڑھے گی اور اگر اس کو پینا سیکھ لیا سمجھ رہے ہو وقتی نقصان ہوگا آہستہ آہستہ غصہ آپ کا کم ہوتا چلا جائے گا کیونکہ پینا بڑا مشکل ہے انسان کہتا ہے کہ یار میں اس کو پینا ہی پڑے گا تو میں کنٹرول ہی کیوں نہ کرنوں اور پینا آسان بھی ہوتا چلا جائے گا کیونکہ پی رہا ہے نا تو پینے کی طاقت لہذا پہلی دفعہ پینے میں جو آساب کو نقصان ہوا تھا دوسری دفعہ میں وہ نقصان بلکہ آساب میں غصے کو پینے کے یعنی صلاحیت کیا ہو جائے گی بڑھ جائے گی دیکھو جن کو زندگی میں کبھی کوئی غم ہی نہیں ہوتا تھوڑا سا غم ہو تو کیسے پاگل ہو جاتے ہیں اور جو غموں میں بڑے ہوئے ہوتے ہیں چھوٹے موٹے غم کیونکہ ان کو غم برداشت کرنے کی کیا ہو گئی ہے عادت تو خیر اس لیے بھائی یہ غصہ اچھی چیز نہیں ہے